ہمارے پروسی ملک بھارت کی اڈیل ٹٹو قسم کی کریکی ٹیم کو جس طرح سے آسٹریل بھی ٹیم نے اڑا کر رکھ دیا ہے تو پورے بھارت کے اندر اس وقت سوگ ہے اور صرف بھارت کے اندر سوگ نہیں ہے بلکہ افغانستان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی ایسا سوگ ہے کہ جیسے ہار بھارت کی نہ ہوئی ہو افغانستان کی ہوئی ہو اور جیسے افغانستان کا کوئی بہت بڑا بندہ بچارہ مارا گیا ہو اور اس کے اوپر پورا افغانست افغانستان شرمندہ ہو پورا افغانستان افسوس پہ ہو پورے افغانستان کے اندر سوگ ہو اور بھارتیوں کا جو حشر کی آرار ہے پاکستان کے سوچل میڈیا کے اوپر اتنی میمز بنائی جاری ہیں یقین جانی ہے کہ بھارت کیوں کی چیخیں نکل گئی ہوں گی اور یہ مغرور جو ٹٹو قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونا بھی ایسا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ پاکستانیوں نے ہمیشہ بڑا اچھا رویہ رکھا ہے مگر ان ٹٹووں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نف برد کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آگے لے کر جانے کے بجائے محبت کی چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہیے مگر جو پاکستانی ٹیم ہار گئی تھی اور پاکستانی ٹیم اس جو ٹورنمنٹ روز سے باہر ہو گئی تھی تو ان بھارتی ٹٹووں نے اور یہ جو افغانستان کے اس ٹٹو تھے انہوں نے بڑا پاکستانی ٹیم کا مزاو کڑایا تھا بڑی میمز بنائی تھی اور بڑا پاکستان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی پاکستانی عوام کو ب� وقت آ گیا ہے اور آج پاکستانی قوم ان دونوں جنہی کے بھارت اور افغانستان ان دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بڑا اٹھا اٹھا کے اور ان کو دھو دھو کے پانی پلا پلا کے مار رہے ہیں اور بڑی دلچسپ میمز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کی اتنی بیستی ہو رہی ہے اتنی انسلٹ ہو رہی ہے اتنی رسوائی ہو رہی ہے کہ یہ مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں اور میں نے کچھ جو میمز تھی وہ اکٹھی کی ہیں سلیکٹ کی ہیں جو آج کے سو شکست صرف بھارت کی نہیں ہے افغانستان کی بھی ہے کیونکہ افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نمک حرامی کی ہے افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی اور ہمارے دشن کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے انہوں نے بھی بڑی امیدیں ظاہر کی تھی انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ویل وارم ویلکم کیا تھا کہ ہمارے جو دو بھائی ہیں ہمارے جو انڈینز ہیں یہ فائنل جیت جائیں گے اور یہ ایک مرتبہ پھر سے ورڈ چیمپئن بن جائیں گے اور پاکستان کی جب ٹیمیں ہاری تھی تو انہی افغانیوں نے بڑا شور بھی مچایا تھا کہ جی ان لوگوں کو تو اب بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے اور اچھا ہوا ہے ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ اب اس ٹرنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب الٹا انہی کے اوپر ہی پڑ گئے ہیں اور مقافات عمل جو سامنے آیا ہے کہ جس طرح سے کل انہوں نے پاکستانیوں کا مزاک کڑایا تھا تو تو آج پاکستانی ان کو ٹھوکا لگا رہی ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہم سب کا اللہ تباری پتالہ ہے کہ حضور گر گرہ کر یہ دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پاک کرن ورزگار ہمارے ملکہ حالات کے اوپر رہم فرما اور ہماری کری کی ٹیم کو آنے والے وقت کے اندر ورلڈ کی سب سے ٹاپ کی ٹیم بنا پاکستان ایک مرتبہ پھر سے جیسے ماضی کے اندر جو ورلڈ کپ تو اب شروع کرتے ہیں ان ٹٹووں کو آپریشن کرنے کے جو سوشل ویڈیا کے اوپر چل رہا ہے اور اس کو آپ تک پہنچائیں گے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دینا تاکہ بھارتیوں کو اور جو افغانی ہیں ان کو ان کی جو اوقات ہے وہ اوقات نظر آسکے یہ سب سے پہلے جو آپ کی سکرین کے اوپر چال رہا ہے افغانستان کرکٹ سکرنزم اس کے اوپر دیکھئے کہ جی ایک انڈین لڑکی کی تصویر لگائی گئی ہے اور اس انڈین لڑکی اس تو اس کے اوپر لکھا گیا ہے three down brothers in trouble یعنی کہ یہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم تو فس گئے ہیں ہم تو رول گئے ہیں اور وہاں پر ایک انڈین لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی ہے اس کے بعد اب پاکستانی ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے یہ اگلی تصویر دیکھیں یہ نوشاد بلوچ نے لگائی ہے نیچے بڑے پاکستانی جو بھارتی ہیں بڑے مایوس اور بڑے وہ افسرتہ قسم کے چوچوں کی طرح بھو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھا ہوئے ہیں اس اس کا انداز آپ اس بات سے لگائی ہے کہ یہ کرکٹ مسٹر 306 ہے اس کے اوپر یہ جو پیٹ کا ایک جو بیان تھا وہ لکھا ہوا ہے اور کانفیڈنس لیول آف پیٹ پھر نیچے لکھا ہوئے ہیں ان سپورٹ there's nothing more satisfying that hearing a big crowd go silent and that's the aim for us tomorrow یعنی کہ یہ کانفیڈنس تھے میٹ سے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیڑھ لاک بندہ بیٹھا ہوگا کرکٹر سٹیڈیم کے اندر ان کی خاموشی ان کا جو ان کا کراوڈ کا جو شور ہوگا اس کو خاموش کروانا ہی ہماری سب سے بڑا جو ہمارا aim ہے وہ ہوگا ہماری سب سے بڑی منزل یہ ہوگی کہ ان کی بولتیاں بند کریں یہ بڑے مغرور ہوگئے ہیں اور یہ پوری دنیا کو ایسے سمجھتے ہیں بھارتی کے جیسے ہمارے غلام اور ہمارے نوکروں آگے لگانے کی کوشش کرتے تو ان کی جو دو ٹکے کی ٹٹووں کی وقت ہیں وہ وقت ان کو ہم بتائیں گے اور انہوں نے دکھا بھی دی اگلے دن اچھا آگے چلتی ہے افغانستان کرکٹ سکرنزم یعنی کہ یہ اب ان کا ایک اور پ آگے افغانستان کا جھنڈا ہے پھر آگے انڈیا کا جھنڈا ہے اور نیچے تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ جو کچھ فینز ہیں ان کی اور جو کرکٹ کے پلیئرز ہیں ان کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں آگے پھر بکچود ٹویٹس نے بھی بڑی زبردست قسم کی بات کی ہے بکچود ٹویٹس نے لکھا جی نیچے مودیس آپ کی تصویر لگائی اور لکھا ہے ایک لاکھ بتیس ہزار تماشائی اور گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پردھان منتری بھی جالیل ہوا یہ کیونکہ انڈینز جو ہوتے ہیں یہ زلیل کو جالیل کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جالیل ہوئے اور بڑے ٹھوک کے جالیل ہوئے یہ جتنی تمہاری انسلٹ ہوئی ہے گھر کے اندر ٹھوک کے تمہیں گئے ہیں گھر کے اندر گھس کر تمہیں ٹھوک کر گئے ہیں اور تمہاری جو عقاد تھی پوری دنیا کو دکھا کر گئے ہیں اس کے بعد پھر یہ ایک اور کرک ٹریکر انڈیا نامی ایک پیج ہے اس کے اوپر جو ایک اور پوسٹ کی گئی تھی اس کے اندر بتایا گیا تھا nothing more satisfying than silence 1.3 lakh people پیٹ کا یعنی کہ یہ وہ اس کا جو بیان تھا وہ دوبارہ آ گیا ہے اس نے بھی یہ بات کی تھی اچھا اس کے بعد یہ ایک اور تصویر جو ہے یہ بھی پاکستان کے سوچل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہو رہی ہے انوشکہ بیٹھی ہوئی ہے بڑی افسردہ ہو کر اور کولی جو ہے وہ الٹا ہو گیا ہے پوری کرکٹ ٹیم ہی جو انڈیا گئے وہ اسی طرح الٹی ہو گئی ہے اور ان کی بیویاں جو اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں ماتم کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کی ہو گیا آگے چلتے ہیں ماریا راجپوت نامی ایک جو ساریف ہیں انہوں نے عرفان پتھان کو بڑا ٹھوکو قسم کا جواب دیا ہے عرفان پتھان نے 23 اکتوبر کو لکھا تھا پڑوسیو سنڈے کیسا رہتے ہیں اس اکتوبر 2022 کو لکھا تھا عرفان پتھان نے تو اب اس نے ماریا راجپوت نے اس کو جواب دیا ہے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن موے موے تمہیں یعنی کہ ٹھوک کے رکھ دیا تمہیں اے تمہاری اوقات دکھا کے رکھ دی اس کے بعد محمد تاہر منیر نامی ایک س عرف تھے انہوں نے موڈی کی تصویر لگائی کیونکہ یہ دیکھنے گیا ہو تھا میچ اور اس کے اوپر لکھا اپنے ملک میں ورڈ کپ کروانا پھر اپنی مرضی کی پچیز بنوانا اور فائنل اپنے ہی ملکے ایک لاکھ پچیز ہزار لوگوں کے سامنے ہار جانا اس کو کہتے ہیں وڑ جانا اور انڈین ٹیم اس وقت بھلکہ پورا انڈین جو ملک ہے وہی سارا انڈیا بھی بڑھ گیا ہے بچوک ٹویٹس کا کیونکہ یہ بڑے دبردست قسم کے میمز بنات ان کی ایک اور یہ رکھے ٹویٹس سامنے ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے ضروری اعلان نیچے انوشکہ کی تصویر ہے ہمارے ہاں دو پروسیوں کی گھر فوت کی ہوئی ہے تین دن کوئی موسیقی نہ لگائیں اعلان ختم ہوئے دو پروسی کون سے ہیں ایک افغانستان اور ایک انڈیا ہے کیونکہ یہ ایسے سمجھے انڈیا اور افغانستان دونوں ہارے ہیں اس کے بعد خانے وال نامی ایک پیج ہے انہوں نے بھی یہ تصویریں ان کے انڈینز کی لگائی ہوئی ہیں مو ان کے چوچوں اتنا اترے ہوئے ہیں تھکڑ قسم کے مو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں مایوس اداس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر لکھا ہوئے جی اتنا سمناٹا کیوں ہے بھائی بھائی ان کی منجی ٹھک گئی ہے ان کا پروگرام بڑھ گیا ہے یہ اس لیے اتنے سناٹے میں اس لیے اتنے چپ اور اس لیے اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ ایک اور ساریف تھے رانا حماد جلمانہ انہوں نے لکھا پس ثابت ہوگئے امپائر ساتھ ملا ہوا بھی ہو تو فتح یق نہیں نہیں ہوا کرتی اور ان کو امپائر کے ان کی تو پچھے ان کی اپنی تھی اور پھر اس کے باوجود بھی یہ نہیں جیت پائے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے اگر شرم ان کے اندر انڈینز کے اندر ہوں پھر رانا موسین علیم نے ایک ویڈیو لگائی تھی اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ جی تھانکس انڈیا فور میکنگ آور سنڈے سو سپیشل اور نیچے وہ پاکستانی جو کرکٹ کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں وہ ڈانس کر رہے تھے تو پاکستان کی جو خوشی تھی وہ دکھا رہے تھے اس کے بعد ڈیلی جنگ نے لکھا کہ جی پوری بھارتی ڈیلی جنگ نے بھی بھارتیوں کی بڑی مٹی پلید کیا ہے اس نے لکھا کہ پوری بھارتی ٹیم نے فائنل میں اتنے چوکے چھکے نہیں لگائے جتنے اکیلے ہیڈ نے لگائے ایک لاکھ تماشائیوں پر گیارہ آسٹریل بھی کھلاڑی بھاری پڑ گئے اور وہ تصویر دیکھیں اندر کیسی لگائی ہوئی ہے یہ جو جنیک ان کی چیخ بھی نہیں نکل پا ر ہی ہے انڈینز کی جو تصویر لگائی اس کے اندر لکھا جا رہے گی اس کی ایسے لگ رہے ان کی چیخ بھی نہیں نکل پا رہی پھر ڈیلی جنگ نے ایک اور تصویر لگائی اور اس کے اوپر لکھا بھارت کو شکست انوشکہ افسردہ شہر کو گلے لگانے کی تصویر وائرل ہوگی رونے کی تصویر وائرل ہوگی ان کی چیخیں نکلیں گی انشانہ آلے والے وقت کے اندر بھی پھر ایک اور ڈیلی جنگ نے اسی حوالے سے خبر لگائی اور اس کے اندر لکھا آسٹریلیا سے شکست کے بعد بھارتی کھلاڑی رو پڑے رویں گے تو صحیح ان کی چیخیں تو نکلیں گی اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی ایسی طرح روتے رہیں گے پھر شیب اختر کا بھی ایک بیند سامنے آیا جس کے اندر شیب اختر نے کہا تھا کہ آسٹریلوی ٹیم سے متعلق شیب اختر کی آسٹریلوی ٹیم سے متعلق پیش گوئے ضرور ثابت ہو گئی اور بھارت کو پورا میچ وڑ گیا اس کے بعد انہوں نے بھی ایک تصویر لگائی انڈین ٹیم کی جو رو رہے ہیں بیٹھے ہیں مایوس ہیں پریشان ہیں اور اوپر لکھا ہوئے ذرا آستہ انجوائے کریں پلیز کیونکہ ہمارے پڑوسیوں کو جو کرکٹ تھی ہمارے پڑوسیوں کی کرکٹ تھی وہ وڑ چکی ہے پھر مباشر زیادی پاکستان کے ایک بہت منمائنہ سحافر ہے انہوں نے لکھا کرکٹ وائلڈ کپ انڈیا نے خرید لیا تھا لیکن فائنل میں اچھے پیسے ملے تو منافع پر بیچ دیا یعنی کہ یہ دیکھیں اب ان کی کتنی کتے کتے ہو رہی ہے پھر یہ عمران قان نامی ایک ساریف تھے فیس بک ناریف انہوں نے لکھا انڈیا کو پچھ کا میدان اور ان کا بھگوان دونوں دھوکہ دے گئے اور ہے بھی ایس آئی انہوں نے بڑی پچھے بنمائی اور بڑی انہوں نے کہتا کہ ہم جیت جائیں گے پھر وقال سوان نامی ایک ساریف نے لکھا جو مسلسل جیتا ہے وہ آخر میں ہار جاتا ہے تھک جاتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ اسی طرح تھک گیا تھا اور اسی طرح انڈیا کو جو اب بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یقین جانئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اور ان لوگوں نے جتنا غرور کیا تھا ان کا سر اتنا نیچہ ہوا ہے اور اتنی ہی ان کی انسلٹ ہوئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کہ ہمارے پاک پردگار آنے والا وقت پاکستانی کری کی ٹیم کا ہو آنے والا وقت پاکستانی کری کی ٹیم کی جیت کا ہو اور آنے والا ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم کا ہو گر آپ بھی ہمارے ساتھ اس دوامے شامن ہونا چاہیں پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا